ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارتی قیادت کے دھمکیاں میں اس بیانات سے مسلسل آگاہ کرتا رہا ہے عالمی برادری ہمساہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارتی کاروائیوں کا نوٹس لے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سٹاک ایکسچینج حملے پر بھارتی وزارت خارجہ کا بیان انکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھارتی قیادت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتی رہی ہے آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کو بھارتی وزارعظم مرندر موڈی کی دھمکی آمیز بیانات سے مسلسل آگاہ کرتا رہا ہے بھارتی دعوے پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں کو چھپا نہیں سکتے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی روہ کی دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت دے چکا ہے بھارتی قیادت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشتگردی کو آلہ اکار کے طور پر استعمال کرنے کے بیانات دیتی رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سٹاک ایکسچینج پر حملانہ کام بنا دیا ہے حملے میں ملوث چاروں دہشتگرد مارے گئے ہیں یہ حملہ پاکستان کے خلاف ریاستی دہشتگردی کی ایک اور مثال ہے اس بوزدانہ حملے کو بیرونی امداد حاصل تھی موسیقی